مَعَدِنِ الْجُودِ وَالْكَرْمِ وَعَلِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَيَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَعِي مَنْ عَبَدَ عَلَىٰ حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَىٰ بَلْلِغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا مَمَدَىٰ يَوَسِعَ الْكَرَمِينَ ہم دو سلاة کے بعد موزز و محتشم حاضرین سامین اقرامی قدر ہم نماز جمعہ کی سعادت آسل کرنے کے لیے اللہ کے پاک ولی کامل حضرت کلندر کبریہ تاجدار ساہوچک شریف رحمت الرحمن کے مسجد میں حاضر ہیں سورہ فتح آیت نمبر آٹھ اور نو کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں خالقِ لم یدل نے فقط میارِ ایمان کو بیان نہیں فرمایا بلکہ صاحبِ ایمان کے میارِ عشق کو بیان فرمایا ہے پہلی آیت میں اللہ حب العزت نے فرمایا انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نظیرا ہم نے اپنے حبیب کو بھیجا شاہد بنا کر مبشر بنا کر نظیر بنا کر مطلب یہ کہ جہاں بھی خالقِ لم یدل اپنے حبیب کی آمد کا جلوہ گری کا ذکر فرماتا ہے اس کے ساتھ ساتھ حبیب کے تذکارِ محبت حبیب کی خصوصیات اپنے حبیب کے مقامات اپنے حبیب کا شرف عزت ساتھ بیان فرماتا ہے خالی یہ نہیں فرمایا انہا ارسلناکا محمد الرسول اللہ فرمایا انہا ارسلناکا ہم نے بھیجا اپنے حبیب کو کس حال میں بھیجا شاہد بنا کر بھیجا مبشر بنا کر بھیجا نظیر بنا کر بھیجا یہ وہ حبیب ہیں کہ اگر کائنات پر کوئی گواہ ہے تو صرف محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صرف کائنات پر نہیں فرمایا تمام جہانوں کے لئے اگر روزِ معاشر بھی گواہی پیش کے کریں گے تو محمد الرسول اللہ کریں گے اور آپ نے دیکھا قرآنِ مجید کو پڑھ کر دیکھئے خالق فرماندہ اللہ تعالیٰ کیا آپ نے دیکھا نہیں حالانکہ اس وقت نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی ولادہ تو ہی نہیں لیکن خالقِ اللہ یہ ظل فرماتا ہے کیا آپ نے دیکھا نہیں انبیاءِ ثابقین کا ذکر آتا ہے تو رب فرماتا ہے حبیب آپ جانتے نہیں آپ نے دیکھا نہیں یعنی جو واقعات پہلے گزر چکے اس پر بھی خالق فرماتا ہے کیا آپ جانتے نہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں تو مطلب یہ ہے ایک قرآنِ مجید میں ایک مقام پر اللہ رب رجل نے فرمایا ہم تمام امتوں پر گوال آئیں گے اور اے حبیب ان سب پر آپ کی گواہی ہی جو ہے وہ صادق ہوگی اسی کو جو ہے دلیل مانا جائے گا وہی قابلِ قبول ہوگی اور آگے خالقی نے فرمایا یہ تو شاہد ہے نا میرا مصطفیٰ میرا چونکہ موضوع یہ نہیں برنا ہے کہ لفظ میں بات لمبی ہے آپ کو یوٹیوب پہ ایسے خطابات میرے مل جائیں گے لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس کے طرف جاتے ہیں آگے فرمایا مبشر بھی میرا رسول ہے یعنی اگر بشارت دینے والی کائنات میں کوئی ہستی کامل اور اکمل ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات بھئی بشارت کسے کہا جاتا ہے اچھی خبر کو خوش خبری کو فرمایا میں نے بشارت دینے والا بھی ایک ہی رکھا ہے اور وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے اور بنظیرہ اور میرا ڈر سنانے کے لئے اب یہاں دو چیزیں مبسرین ایک رام فرماتے ہیں کہ رب کا ڈر ہو یا رب کا فضل ہو رب کا کرم ہو رب کی رامت ہو رب کا غفور و رحیم ہونا بتایا جانا ہو یا اس کی جباریت و کہاریت کا تذکرہ کرنا ہو تو فرمایا وہ ایک ہی میں نے زبان کا انتخاب کیا ہے جسے وما ینتی قن الحوا انہوا اللہ واہیون یوہا کہا جاتا ہے اور ایک ہی ذات کا وہ انتخاب کامل و اکمل ہے ہر کوئی اپنے اپنے دور میں اپنے مطابق میرا ڈر بھی سناتا رہے گا میرا کرم بھی سناتا رہے گا لیکن جو افضل و اکمل ہستی ہے ڈر اور کرم سنانے والی وہ محمد و رسول اللہ کی ذات پاک ہے آگے خالق لے کیا فرمایا فرمایا لِتُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اب یہ بات میرے اور آپ کے لئے بڑی توجہ طلب ہے یا اللہ ہم ایمان تیری ذات پر لانا چاہتے ہیں اور تجھ پر لے آئے تو بات ختم ہے فرمایا فقط ایمانِ بِاللَّهِ سے تمہیں راستہ نہیں ملے گا ایمانِ بِاللَّهِ منزل ہے لیکن اس منزل کا راستہ ایمان پر رسالت ہے ایمان پر رسالت ہے اب ایمان پر رسالت اگر کامل نہیں ہے تو ایمان بِاللَّهِ تک پہنچا نہیں جا سکتا کیونکہ ایمانِ بِاللَّهِ تک پہنچنے کے لئے ایمان پر رسالت کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر قربان جاؤں صحابہ کا تو عقیدہ اور ایمان یہ تھا کہ جو رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی فرمان پر چلیں گے اسی طریق پر چلیں گے تو منزلِ خداوندی تک ہم پہنچ سکیں گے جس طرح کہ ہم قلمہ تعیبہ پڑھتے ہیں نا تو اس کی دو جہتے ہیں ایک جہتِ اروجی ہے ایک جہتِ نزولی ہے اب جہتِ اروجی ہے لا الہ الا اللہ جہتِ نزولی ہے محمد الرسول اللہ اب ہم چونکہ نیچے ہیں ہمیں جہتِ نزولی کی ضرورت ہے تاکہ ہم جہتِ اروجی تک پہنچیں اور یہی وجہ ہے ایمانِ باللہ تک پہنچنے کے لیے ایمان پر رسالت کی ضرورت ہے اب یہ خالق فرماتا ہے لِتُومِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان اللہ واللہ پر اور اللہ کے رسول پر اب یہاں کوئی شخص مسلمان ہونے کے لیے آ جائے وہ کہے مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں تو میں آپ زید بکر ہم اس کو مشورہ دیں گے کہ بھئی آؤ ہم تمہیں کلمہ پڑھاتے ہیں جب ہم شہادت پڑھا دیں گے کلمہ پڑھا دیں گے وہ بندہ محمد داخل اسلام ہو جائے گا مسلمان ہو جائے گا پھر اس وقت ہمارا اس پر سوال پہلا یہ ہوگا کہ اب تمہارے لئے لازم ہے پانچ وقتہ نماز پڑھنی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں صاحبِ نساب ہو کے تو زکاة دینی ہے لیکن اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد ان میں سے کسی چیز کا بھی ذکر نہیں فرمایا یہ بات سننے والی ہے تاکہ ہمارے ایمان کو تقویت ملے اب ہمارا سوال کسی بھی شیخ العدیس شیخ القرآن جس کے پاس بھی کوئی بندہ داخل اسلام ہونے کے لئے آتا ہے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم نے کلمہ پڑھ دیا ہے مسلمان ہو چکے ہو اب لازم یہ ہے پانچ وقتہ نماز ہے رمضان کے روزے ہیں صدقات و خیرات ہے حسنات ہے صحیحات سے بچنا ہے زکاة دینی ہے حاج کرنا ہے اب خالق اللہ یہ دل کیا فرماتا ہے فرمایا ایمان لانے کے بعد جو فوری پہلا جز ہے وہ کیا کریں فرمایا میرے مصطفیٰ کی تاظیر کرو میرے مصطفیٰ کی توقیل کرو میرے مصطفیٰ کی تقریم کرو عزتِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نسرتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ مقامِ مصطفیٰ عرفانِ مصطفیٰ اس پر کاربند ہو جاؤ پھر تمہیں منزل کی طرف سفر جو ہے مکمل ہوگا منزل کی طرف جانا چاہتے ہو تو اس کے لئے لازم یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تاظیر کرو اب ہم نے قرآن میں یہ پڑا ہے بعض ایسی جگہیں ہیں جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان کی تاظیم کرو ان کی تاظیم کرو کن کی تاظیم کرو جو اللہ کی نشانیاں ہیں جو شاعر اللہ ہیں قرآن کہتے ہیں ان کی تاظیم کرو اب ہم نے پوچھا پہلے بتاؤ شاعر اللہ کون ہے اور پھر ہم پوچھتے ہیں تاظیم سے فائدہ کیا ملتا ہے تو جب شاعر اللہ کی بات ہوئی تو قرآن خود ہی کہتا ہے انہا صفا والمروط من شاعر اللہ صفا اور مروع اللہ کی نشانیاں میں ہیں پتا چلا صفا اور مروع اللہ کی نشانیاں ہیں پتا چلا حجرِ اسود اللہ کی نشانی ہے پتا چلا چاہے زمزم اللہ کی نشانی ہے پتا چلا بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے پتا چلا مسجد اللہ کی نشانی ہے اب شائر اللہ کی ہم تعظیم کریں تو اب یا اللہ ملے گا کیا تو رب کہتا ہے جو شائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے میں ان کے دلوں کو اپنے تقوے کے لیے چون لیتا ہوں میں ان کے دلوں کو تقوے کے لیے چون لیتا ہوں بھئی ہر منزل ہر عبادت کے بعد جو مقصود و منبع ہے وہ تقوی ہے اب تقوے کی سیڑھی نہیں تو نماز قبول ہی نہیں تقوے کی سیڑھی نہیں تو روزہ کامل ہی نہیں تقوے کی سیڑھی نہیں تو زکاة مکمل ہی نہیں ہوتی تقوے کی سیڑھی نہیں بھئی حصول زکاة تقوی تو ہے تقوے کی سیڑھی نہیں تو عرکان حاج کیسے مکمل ہوں گے یا اللہ ہر عبادت ہم تقوے کے ساتھ کرتے ہیں اور مصیبت یہ ہے تقوی مل جائے بھئی بات ہو یہ ہے تقوی مل جائے تقوی مل جائے کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے جو ہر عبادت کی قبولیت کا مغز ہے جو ہر عبادت کی قبولیت کے لیے لازم ہے مالک وہ تقوی ہمیں کہاں سے ملے وہ تقوی کسے کہا جاتا ہے وہ تقوی کس بلندی کا نام ہے تو امیر المؤمنین جناب سیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور تقوی کیا ہے آپ نے فرمایا کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو کسی ایسے راستے سے گزرے ہو کہ جس میں کانٹے ہو جی حضور گزرے ہیں فرمایا کیسے گزرتے ہو حضور اپنے لباس کو سمیٹ سمیٹ کر اپنے لباس کو سمیٹ سمیٹ کر بھر ہم دیاتی لوگ ہیں آج شگر پندرہ بیس سال قبل تو کافی یہ کانٹے وہ جاڑیاں لگا دی جاتی تھی بعض جگہوں پر تو اب چونکہ دیواروں کا دور ہے دیواروں کا زمانہ ہے دیواریں بن جاتی ہیں تو پہلے یہ ہی ہوتا تھا کہ جو بندہ دیوار نہیں بنا سکتا تو گر کی جو باہر کی بانڈری ہے نا وہ ان کو وہ خاردار وہ کانٹے وہ چاڑیاں لا شردہ سی بندہ کبھی ادھر سے کوئی کتا کوئی جانور نہ آ سکے تو راستہ بند کر دیا جاتا تھا اب جب اس کے قریب سے ہم گزرتے تھے نا یا کوئی بھی گزرتا تھا تو اپنے کپڑوں کو ضرور سمیٹتا تھا اس لیے کہ بھئی یہاں سے میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں اب کانٹوں والی جاڑی ہو بیری کا درخت ہو یا کیکر ہو اس کے اوپر ہم ململ کا کپڑا ڈال دیں تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ بھی اٹھائیں نا تو کہیں نہ کہیں سے پھٹ ضرور جائے گا بڑی احتیاط کے ساتھ بھی اور اگر کھینچیں تو بالکل وہ لیر لیر ہو جائے گا ریزہ ریزہ ہو جائے گا اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کبھی خاردار راستے سے گزرے ہو جی حضور گزرے ہیں کیسے گزرتے ہو کپڑے سمیٹ سمیٹ کر فرمایا اس دنیا میں اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر گزر جانا یہی تو تقویٰ ہے اپنے آپ کو سمیٹ سمیٹ کر گزر جانا یہی تو تقویٰ ہے امام علمبیہ کے گلاموں اب خالق فرماتا ہے کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کے دلوں کو چنل لیا جاتا ہے تقویٰ کے لیے اب جہاں تعظیم کا ذکر آیا نا تو وہاں تقویٰ کے لیے چنل لیا گیا لیکن یہاں وَتُعَذِرُوحُ فرمایا تعظیر کرو تقریم اور تعظیم کی بات تعظیم کی بات نہیں ہوئی تعظیر تعظیر کسے کہتے ہیں جہاں تعظیم کی ہر حد ختم ہو جائے وہاں تعظیر شروع ہوتی ہے جہاں تعظیم کی ہر حد ختم ہو جائے اکھڑکی بات جہاں تعظیم کی ہر حد ختم ہو جائے وہاں کیا ہوتا ہے کہ جناب تعظیر کی ابتداء ہوتی ہے اب تعظیم کی حد تعظیم کے درجے کون سے ہیں باپ ہے تو تعظیم ہے ماں ہے تو تعظیم ہے پیر و مرشن ہے تو تعظیم ہے بڑے بائی ہیں جو اپنے سے زیادہ عمر والے صفیت داڑیوں والے لوگ ہیں تو تعظیم ہے مسجد ہے تو تعظیم ہے مقدس مقامات ہیں تو تعظیم ہے یہ تعظیر کسے کہا جاتا ہے تو تعظیر کے لئے آؤ بخاری شریف کو دیکھتے ہیں کہ تعظیر کیسے کی جاتی ہے اور اس جماعت سے پوچھتے ہیں کہ جس جماعت کو اصحابِ رسول کہا جاتا ہے اور ان ستودہ سفاد حسنیوں سے پوچھتے ہیں جنہیں آلِ رسول کہا جاتا ہے جنہیں اہلِ بیعتِ اطحار کہا جاتا ہے تو سنیے آئیے جب میرے کریم آقا بخاری کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جب میرے اور آم کے کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے کریم آقا ایامِ علالت میں مسجد میں تشریف نہیں لاتے اور مسلحِ امامت پر افضل البشرِ باد الانبیاء جنابِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا جاتا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں ایک دن منظر یوں ہوا یہ منظر جو ہے نا اچھا یہ بڑا ہی سوچنے والا ہے سوچ کر سوچ میں ڈوب کر اس کی سمجھ آتی ہے اور سوچ بھی اگر رات کے وقت سوچی جائے نا میں نے اس حدیث کو کم از کام تقریبا کوئی سو دفعہ شاید پڑا اور صرف لطف لینے کے لئے کہ بھئی وہ کیسا منظر ہوگا وہ کیسے قابلِ دید وہ نظارہ تھا اس حابہ فرماتے ہیں جب حجرہِ نبوت حجرہِ آئیشہ کا پردہ سرکا نہ تو ہماری توجہ ہماری توجہ بھئی نماز میں کھڑے ہیں اور فرض نماز میں اب اس بات کو سمجھئے یہ ہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں اصحابِ رسول نے عقیدہ دیا اب نماز میں جب بڑھا کھڑا ہے نا اب میں تھوڑی یہ بھی آپ کو منظر کشی کر دوں کہ ہم جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں نا تو اب تو مسجد نبوی شریف بہت بڑی توسیح ہو چکی ہے اس دور میں جو مسجد نبوی شریف تھی اس کی اتنی توسیح نہیں تھی اور نبی پاک علیہ السلام کا حجرہِ مبارک آج بھی اگر ہم ریاض والد جنہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو بائے کاندے پہ آتا ہے کہاں بائے کاندے پہ اچھا اس وقت بھی یہ حجرہِ آئیشہ بائے کاندے پہ تھا اب نماز پڑی جا رہی ہے کبلہ روح ہو کر اب مسئلے کی بات یہ ہے میں پڑھوں آپ پڑھے کو شیخ العدیس پڑھے کو پیر پڑھے کو مفتی پڑھے تھوڑا صحابی ہم ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز ٹوٹ جاتی ہے کوئی آ کر ہمیں ہلائے ہم سے بات کرے کلام کرے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے اب ذرا دیکھئے بخاری کے الفاظ ہیں اور مسلم شریف کے الفاظ اس کے علاوہ دیگر سیاستہ اور مفسرین اکرام نے مذری کو اٹھائیے تبری کو اٹھائیے کسی کو بھی اٹھا لیں روح البیان کو اٹھائیں علامہ اسماعی الحقی نے بھی اس کی بڑی توسیر فرمائی ہے امام ابن کسیر کو اٹھا لیں تو سب کا جو ہے وہ نکتہ نظر اور سب کا عقیدہ یہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ کسی بندے نے ہمیں نہیں دیا یا آج یہ عقیدہ ساڑھے چودہ سو سا پہلے اصحاب رسول نے دیا ہے اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے دیا ہے مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے اب جب پردہ سرکہ بائیں پہلو پر اب صحابہ کا نکتہ منزل جو ہے وہ ہے کعبت اللہ کی بلا بھئی ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں مو طرف کعبہ شریف کے اچھا سب کی توجہ کعبہ وال فرض نماز ہے ذین خیال کعبہ وال ہے لیکن دل جو ہے نا وہ کعبہ کے کعبہ وال ہے دل جو ہے وہ کعبہ کے کعبہ کی طرف ہے ان کے خیال میں ہے ان کے خیال میں ہے اب امام علم بیاء کے غلاموں قربان جاؤں میں اس منظر پر کہ جب پردہ سرکتا ہے اور اصحاب رسول نے ایسے پلٹ کر دیکھا مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ ان سے آپ پر فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ انور ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق ہو مصحف قرآن سب نے دیکھا نا جب حضور کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ نماز جاری رکھیں نماز بھئی تین دن سے زیارت نہیں ہو سکی تھی اور سعابہ تو ایک پہلو ایک لمحہ بھی نہیں گزارتے تھے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری یہ حضرت اقبال نے بخاری کسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو تیری دید کا ایک بہانہ بنی اچھا مجھے کوئی روایت نہیں ملی شاید آپ کو مل جائے مجھے یہ روایت نہیں ملی کہ صحابہ نے یہ نماز ادا کرنے کے بعد نماز کو دورایا ہو یا سجدہ صاحب کیا ہو بھئی عزور کی طرف دیکھ بھی لیا ہے پھر بھی نماز جاری رکھی ہے پھر بھی نماز جاری رکھی ہے جب قبلہ تین میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے تو نماز دو رکھتے ادھر پڑھی جاتی ہیں دو ادھر پڑھی جاتی ہیں کسی نے پوچھ لیا صحابہ سے کہ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا قبلہ بدلا گیا ہے انہوں نے کہا ہمیں قبلے سے غرض نہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ جس نے اس قعبے کو قعبہ کہا ہم تو اس کے کہنے پر اس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور یار نے اس قعبے کو قعبہ کہہ دیا تو ہم اس کی طرف نماز مو کر کے پڑھ رہے ہیں یہی تازیر کا عقیدہ اگر جناب سیدنا عثمان غنی سے ہم پوچھتے ہیں تو قعبہ والوں نے مکہ والوں نے کہا اے عثمان تم ہمارے خاندان میں ہو ہم تمہاری عزت کرتے ہیں ہم تیری جو ہے چاہت کرتے ہیں تجھ سے محبت کرتے ہیں تم ہمارے خاندان سے ہو صاحب عزت صاحب سربت ہو تم قعبے میں آ چکے ہو توافہ قعبہ کر لو لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دفعہ توافہ قعبہ نہیں کریں گے تو جناب عثمان کے جملے یہ نہیں تھے کہ بھئی گالتے توارڈی ٹھیک ہے پر منت علی گال لے چلو جیووی قارلین جناب عثمان غنی کا فرمان یہ تھا اور یہی عقیدہ تھا فرمایا ہم کیا جانے قعبے کو یہ وہی قعبہ ہے کہ سترہ ماہ جب یار نے پشت کر لی تھی تو ہم نے بھی پشت کر لی تھی اور جب یار نے اس کو قعبہ کہا تو ہم نے بھی قعبہ کہا اور یہی عقیدہ اسے تعذیر کہتے ہیں یہی بخاری کے الفاظ ہیں جب صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے ادا کریں میرے نبی نے فرمایا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھو تم بھی کرو تمہاری نماز کامل ہو جائے گی یا رسول اللہ حج کیسے کریں توافہ قعبہ کیسے کریں ہم جو ہے عمرہ کیسے کریں احرام کہاں باندھیں کہاں میری طرف دیکھتے جاؤ جب میں احرام باندھوں تم بھی احرام باندھوں جب میں قعبہ کا تواف کروں تم بھی تواف کروں میں حجرِ اسود کو بوشے دوں تم بھی حجرِ اسود کو بوشے دوں میں جب مقامِ ابراہیم پر نفل ادا کروں تم بھی مقامِ ابراہیم پر نفل ادا کرنا جیسے مجھے کرتا دیکھو ویسے تم کرتے جاؤ اسی میں تمہاری نماز کامل ہے اسی میں تمہارا حج کامل ہے یہ تعذیر ہے میں ابھی توقیر کی طرف نہیں گیا ابھی ہم تاظیر پہ ہیں لیکن وقت چونکہ ہو چکا ہے تو یہ تاظیر ہے کہ بھئی یار کے پہلوں سے نہ ہٹو اور اسی سمت اسی راستے پہ گزرتے رہو جس راستے پہ یار گزرا ہے یعنی صحابہ نے عبادات میں بھی عبادات میں بھی بھئی عبادت ہمیں کیا پتا تھا یہ نماز ہے کسی کو پتا تھا سلات ہے حضور نے فرما دیا تو سلات ہے اچھا قرآن ہمیں کیا پتا قرآن ہے بھئی نبی پر آیتیں نازل ہوئیں لیکن کسی کو پتا نہیں کہ یہ قرآن ہے کا نہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا قرآن ہے تو سب نے کہا قرآن ہے سب نے کہا قرآن ہے اب جب حضور نے فرما دیا یہ پورا قرآن آپ تیس پارے اٹھائیں کہیں سے مجھے چار رکھتے دو رکھتے تین رکھتے نکال کے دکھائیں نہیں ملتی مطلق حکم ہے وقیم السلات نماز قائم کرو لیکن میرے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ میرے امتیوں دو فجر میں پڑھنی ہیں چار زور میں پڑھنی ہیں چار آسر میں پڑھنی ہیں تین مگرے میں پڑھنی ہیں چار عشاء میں پڑھنی ہیں فرضوں کی بات کر رہا ہوں اب فرض بھی یہ سنت نفل تو اپنی جگہ ہے وہ تو سب اپنی جگہ ہیں فرض بھی ہمیں قرآن میں نہیں ملتے مصطفیٰ کے فرمان میں ملتے ہیں مصطفیٰ کے فرمان میں ملتے ہیں یہی وجہ ہے کہ رب نے فرما دیا لِتُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر وَتُعَذِّرُوْحُو اور میرے مصطفیٰ کی تازیر کرتے رہو میرے مصطفیٰ کی تازیر کرتے رہو میرے مصطفیٰ کے فرمانے حق پر اپنی جانے لٹاتے رہو اور جو مصطفیٰ نے فرما دیا ہے فرمایا یہی خدا کا فرمانہ ہے کیونکہ منشا و مراد مصطفیٰ ہیں منشا و مراد مصطفیٰ ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں لیکن خدا کس کی رضا چاہتا ہے خدا کس کی رضا چاہتا ہے بھئی کعبے کی تبدیلی کے لیے تو ہاتھ اٹھا کر دعا بھی نہیں کی گئی تھی ابھی بھی ہمیں چاہت مصطفیٰ کی سمجھ نہیں آئی قرآن کہتا ہے قدنا را تکلب وجہ کا فی السما فلنوولینک قبلتن تردا پیارے حبیب ہم آپ کا چہرہ انور منظر تو دیکھو درا رب کا حسن کلام تو دیکھو اے پیارے حبیب ہم آپ کا چہرہ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں آگے اچھا حضور نے تو حضور تو نماز پڑھا رہے ہیں حضور تو نماز پڑھا رہے ہیں دعا کی نہیں کہ یا اللہ انسار انمہ گواب نہ کہ پیارے انسانک کی بلا بدل دے آکھیں ہی نہیں حضور تو نماز پڑھ رہے ہیں پیارے حبیب آپ کا چہر انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پتہ چلا اللہ بھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا رہتا ہے اب جب رب ہر وقت دیکھتا رہتا ہے تو اگر کوئی غلام اس طرف توجہ کر کے کہے کہ نصیمہ جانبِ بتہا گزر کن زِ احوال محمد لا خبر کن تُوئی سلطانِ عالم یا محمد زِ رووِ لطف سووِ من نظر کن بابرعین جانِ مشتا کم درانجا فِدائِ روزہِ خیر البشر کن مشرف گرچشت جامی زِ لطفش خدایا این کرم بارے دگر کن انشاءاللہ میرا دل ہے کسی جمعہ پہ نا یہ جو ہم کہتے ہیں نظرِ کرم اس کو قرآن سے آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ ہم نظرِ کرم کیوں کہتے ہیں اور بعض لوگ بساوقات علم والی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے جملے غلط ہیں لیکن ہم یہ بھی قرآن سے کہتے ہیں یہ بھی ہم قرآن سے کہتے ہیں بھائی اپنے پاس سے نہیں کہتے الحمدللہ تعالیٰ عقیدہِ حق کا اہلِ سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کا ہر ہر انصر قرآن سے پایا جاتا ہے ہر ہر عمل قرآن سے پایا جاتا ہے اب رب کہتا ہے سونیا بار بار تیرا مخڑا پہ اوے نا سونیا جدر تیرا ارادہ ہے نا جدر تو آڑا ارادہ ہے نا سونیا او درچہرہ پھیر لو اوہی کعبہ بن جائے پھر قربان جاوہ میرے کریم نے اپنا اختیار اپنا اختیار استعمال کر کے اگر پھر بھی کسی کو سمجھ نہ آئے تو بھائی وہ کسی نے کہہ دیا اماں کہ وہاں سفید ہوتا ہے کہ کالا ماں نے کہاں پتر کالا اماں میں دے شرط اللہ آیا چٹا ہوں دے کہہ پتر تو ہار جائیں گا اساں کہاں من نہ کہتے ہارانا بھائی نام ماننے کی دلیل تو ہمارے پاس نہیں ابلیس آج تک نہیں مانا تو کیا کریں بھائی لیکن بات یہ ہے کہ جب خالق نے اختیار دے کر اپنے حبیب کو بھیجا اب حبیب نے اختیار جو استعمال فرمایا ہے وہ نفل میں نہیں وہ سنت میں نہیں وہ فرض میں اب فرض لب کا فرض لب کا اختیار مصطفیٰ کا اطاعت مصطفیٰ کی دو رکتیں ادھر موں کر کے پڑی اور انہی دو کو دوسری طرح موں کر کے پڑا اور کسی کو بھی یہ جرت نہ ہو سکی کہ پیار مصطفیٰ آج کعبہ بدل لیا ہے یہ کیا ہوا ہے نمازیں ٹوٹ گئی ہیں کسی کو جرت نہیں ہوئی انہوں نے کہا وہ بھی نمازیار کی تھی یہ بھی نمازیار کی ہے یہ ہے تازیر مصطفیٰ یہ ہے تازیر مصطفیٰ اگر ہم تازیر مصطفیٰ پر بات کرتے رہیں تو بڑی دور چلی جائے گی انشاءاللہ چونکہ وقت پانچ میرٹ زیادہ ہو چکا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرے نبی کے ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ وقتوں کے قید و بند نہیں دیکھے جاتے لیکن چونکہ یہ نماز کا وقت ہے اللہ رب العزت ہم سب کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے بحمدہ تعالیٰ آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کہ حضرت کلندرے کی بریاء کتب الکتاب بجت القاملین وسند الواسلین حضرت خاجہ صوفی اللہ رکھا شاہ کلندر رحمت اللہ تعالیٰ لے کا چھتیسوہ سلانہ عرص مقدس بڑی آب و تاب کے ساتھ بڑی شام و شوقت کے ساتھ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پورے اختشام کے ساتھ جو ہے وہ ان نقاط پذیر ہوا اور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی جو ہم دعا یہ کرتے تھے کہ اللہ ان دنوں میں حاضری نصیب ہو تو خالق علم یزل نے یہ نصیب فرمایا کہ وہ تین دن ہم نے یہاں گزارے اللہ رب العزت جو ہے ان تین دنوں کا صدقہ ہمارے دلوں میں ہمارے ارادوں میں حسد بھوز کینے کے مرج کو دور فرما کر ہم سب کو پیکر محبت بنا دے ہم سب کو محبتوں کا جو ہے مرقع بنا دے اور اللہ رب العزت حضرت قلندر قبریہ رحمت الرحمن کے نالین پاک کے تصدق سے اور نبی پاک علیہ السلام کے فضل اور کرم سے خالق علم یزل ہم سب کو اتبای رسول کا پیکر بنائے یار زندہ سو عبد باقی و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین